غلانوبی آزاد کی پارٹی کے کئی لیڈر کانگریس پہ شابل ہوں گے جمہو کشمیر میں کانگریس کے انچارج رجنی پارٹیل نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ غلانوبی آزاد کا جھکاؤ بی جی پی کے طرف ہے اسی لیے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں انہوں نے راہل گادی کی پارلمنٹ رکنیت جلد سے جلد بحال کرنے کا حکمہ سے بطالبہ کیا ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کی کانگریس پہ شابل ہاری رجنی پارٹیل نے یہاں سے بات کرتے ہیں میں کانگریس سا پوری ترسل لوگ سوال چناؤ کے تیاریوں میں جھوٹ گئی ہے اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو وہاں کے کیا حالات ہیں اسے بتائر کچھ لیڈرز وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں پارٹی کل پردہ سولہ لیڈرز جوائن کر سکتے ہیں جمہو کشمیر میں وہ پرمکتہ آزاد صاحب کے پارٹی کے ہیں اور دوسرے آپ پارٹی کے ہیں تو وہ سب لوگ سمجھ چکے ہیں ابھی وہاں پہ کہ کانگریس کے سوائے کوئی کلپ نہیں جو سکلر لوگ ہیں وہ کانگریس کو اپنا پکشمہ پارٹی مانتے ہیں لیکن کیا گلامنی وجہ سے لوگ ناکھوش ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی پارٹی کانگریس جوڑکے لوگ ان کی پارٹی میں گیا تھے پھر وہ آپ پر شامل بھی ہوئے اس لئے ناکھوش ہے کہ جمہو کشمیر کا جو ڈین ہے اور یہ جو جوائننگ ہونے والی لیڈرس کے جمہو کشمیر کے یہ کیا دلی میں ہوگی یا جمہو کشمیر ہوگی ہے دلی میں ہوگی جو فرس ٹرینک لیڈرس ہے وہ کل دلی میں کریں گے کھرگی ساب کانگریس پریسیڈن کے گھر پہ جس میں ہمارے ویڈو گوپال جی بھی حاجر رہیں گے اور پھر دوسرا جوائننگ جو کارے کرتا ہوں کا ہے وہ ہم جمہو میں جا کے ان کا کروا دیں گے ایک آخری سوال راحل گاندی سے جوڑا ہوا ہے جس طرح سے ان کی سدستہ چلی گئی تھی سجا ہونے پہ اس کا جو سٹی مل گیا ہے کیا آپ لوگیں مانگیں کہ جتنی لیے سلستہ گئے تو اسے ہی بہال بھی کیا جائے بلکل کیونکہ انہوں نے 48 آورز میں جب تک ان کا ریزرٹ نہیں آیا گجرات سے ہائی کوٹ کا تب تک ان کا گھر بھی کھالی کر دیا ان کو سدن سی بہار نکالا اور جس سے ہمیلیٹ کرنے کی جس طرح کوشش کی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا ریزرٹ آیا ہے تو ہم یہی بولتے ہیں کہ ستے میں بجائے آخر ستے کی وجہ ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جل سے جل اس کے اوپر کاروائی کر کے سپیکرز آپ سے ہم آوان کرتے کہ جلدی سے جلدی وہ اس کے پروسس پوری کر کے راہول جی کو سدن میں آنے دو راہول جی کے ابھی سدن بھی ضرورت ہے شکریہ بیڈی جنلیس پرکاس گپتہ کے ساتھ رویس سو دیا نیو جیٹین دلی